بہاولپورٹ سمیت منجابر کی تمام یونین کامسلز کے لیے ٹیکنیکل سپریمنٹری گرانڈ جاری گرانڈ کی مبت میں ایک ارب بیس کروڑ رفے سے زیادہ کے فرنز یونین کامسلز کو ملیں گے ملتان کے لیے پانچ کروڑ پچھ ملاک رفے بہاولپورٹ اور ڈی جی کان کو تین کروڑ پینتالیس لاکھ رہیم یارکان کو چار کروڑ جبکہ بہاولنگل کو تین کروڑ زیادہ ملیں گے بہاولپورٹ سمیت جنوبی پنجاب کے لوگوں کل گئے بڑی خبر وکٹوریا اسپتال کے شعبہ امراض جشمی بارنیا کی مفت پیونکاری کا آغاز پہلے روز پانچ گریب مریضوں کا مفت آپریشن کیا گیا اوگرہ کی جانب سے پیٹرولی مسروعات کی قیمتوں میں اضافہ کی سمری حکومت کے اٹھ سال ڈیارہ روپے بانوے پیسے کی تجویز پر عبام شدید غم و غصہ شہریوں کا حکومت سے پیٹرولی مسروعات کی قیمتیں نہ بڑھانے کا مطالبہ مہنگا دیونا پریشانی وزی منگھائی تھی پریشانی وزی ستیناس ہونے سر حکومت جو عمران خواہ کی آئی ہے اسی دور میں بہت سا مہنگا ہو گیا اور بہت سی ریٹ بھی چڑ گیا ہم نے اس بنیاد پر ووڈ دیا تھا پی ٹی آئی کو اور اپنے جو ہمارے مہنگا ہے ان کو چنہ تھا کہ مہنگائی جو ہیں کنٹرول کریں گے رحیم یارکان مرکزی عید گیا چوہ کھوڑا دان میں تبدیل بہاول نگر چشتیاں روڈ پر گندگی کے امباد جا بجا گندگی کے ڈھیر اور تافن سے شہری پریشان ادھر لیاکت پور کے مقیم پینے کے ساپانی کی سہولے سے محروم فیلٹریشن پلانٹس میں جا بجا گندگی شہری انتظامیاں کی ناکس کارکردگی پا نہ لانا بہاول پورٹ سرکل اور روڈ پر جاپزار کی بھرمار یا کانونی پارکنگ کے باعث ٹرافک جیم رہنا معمول سکول اور دفتر آنے جانے والے افراد کیوں پریشانی افسران حل نکالنے میں ناکام روحی کی خبر پر سکینہ اسپتال میاوالی انتظامیاں انیکشن اسپتال کے اکب سے موجود اسپتال فضلہ اور گندگی کی خبر نشر ہوئی تو افسران جا گتھے سی ایو ہیلتھ ڈاکرر سعید احمد شیح کا نوٹیس ایریا کی سفائی کا کام کرو ملتان میں وکیل پر مبائنہ تشدد کا معاملہ بکلا کا کے چہری چوک پر احتجاج روڈ کو بلوک کیا بکلا کے مطابق ایڈوکیٹ زہور الدین پر ڈیلر نیامت علی اور جبار الحق نے تشدد کیا پولیس بھی کاروائی کرنے میں سوست روی کا شکاہ شوگر میلز کی گننے کے کاشتگاروں کو رقم کی ادایگی میں تاخیر ڈسوک بار مزفرگر نے بکلا کی کسانوں سے یکجہتی کے لیے مکمل ہرطال بکلا نے کہا کہ شوگر میلز کی جانب سے کسانوں کا حق مارا جا رہا ہے چولستانی زمینوں کی الارٹمنٹ کا معاملہ شہریوں کا چولستان ڈیولمنٹ آتھارٹی کے خلاف احتجار مزاہرین کا عدالتی احکامات پر عمل درامت کرانے کا متعلقہ بہاورپور میں شہریوں کا نشہرہ پولیس کے خلاف احتجار مزاہرین کا پولیس پر نشکی حالت میں گھر میں داخلوں کا خواقین سے بسلوکی کرنے کا الزام مزاہرین کا آلہ حکام سے نوٹیس کا متعلقہ بلڈنگ ڈپیٹمنٹ کے مراسمین کا ایم پی اے سبیرین گل اور سپریڈیننٹ انجینرنگ کے خلاف احتجار مراسمین کہتے ہیں کہ پرموشن ہونے کے بعد میریٹ پر تائیناتیاں نہیں کی جا رہی ایم پی اے پر معاملات میں مداقلت کا الزام بہاورپور موڈل بازار کے متاثرین کے لیے خوشخبری حکومت کی جانب سے متاثرین کو نوے لاکھ روپیسے ہزار کے فنڈز جاری ڈی سی شوزر سعید کا کہنا ہے کہ جلد متاثرہ دکانداروں کو چیکس تقسیم کیے جائیں گے بہاورپور کا سولر پروجیکٹ کامیابی سے جاری وزیر آنہ پنجاب عثمان برزار کی صوباری وزیر طوانائر ڈاکٹر اکھتر ملک سے ملاقاب سولر مرصوبے سے حاصل ہونے والے بیس کروڑ مرافق کا چیک پیش کیا ادھر ملتان ڈسٹرک بار اسوسییشن کے وفت کی بھی وزیر آنہ عثمان برزار سے ملاقاب کچھ قوتیں چاہتی ہیں مسلمان متحد نہ ہوں ملتان میں سابق وزیر آنہ سید یوسر وزا گیلانی کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں کہ اسلام آمن اور محبت کا دین ہے عمران خان خود بھی کینٹینر پر سوار رہے عوام سے رابطہ پوزیشن کا حق ہے سابق ڈپک سپیکر پنجاب صدار شیر علی گوشانی فیملی سمیٹ ایوی آر کے ریڈار پر ریجنل ٹیکس آفیس مہتان سے انکم ٹیکس اور ٹیکس ریٹرنز کی تمام تر تفصیلات طلب کانیوال کے علاقے اسلامپورا کا رہاشی پندرہ سالہ محمد اسماعیل آٹھ ماہ قبل مبینہ طور پر اغوا پولیس مبوی کو بازیاب کروانے میں ناکام والدین غم سے ندحال پولیس پر بازیابی کیلئے کارروائی نہ کرنے کا علصہ بہاورپور کی تحصیل احمد پور شرکیہ میں باسطر زمیدار کا غریب مجدور کے گھر پر دھاوہ متعدد خواتین اور مرد زخمی پولیس کی ستم زریفی ملزیمان کی بجائے متاثرین کے خلاف ہی کارروائی شروع کی متاثرین کی وزیرانہ پنجاب سے انتصاف کی اپیر بہاورپور دیرہ بھقہ کے قریب بیارت کے نام پور نوجوان قتل دو افراف نے پانی کر کے آسف نامی دکاندار کو قتل کیا سادی کا بعد علی ٹاؤن میں دین دیارے چوری کی باردار چور گھر کے بعد کھڑی موٹر سائیکل لے اڑیں روحی نے پوٹیر حاصل کر دی مپکو سابڈویین سنابہ کی جانب سے بجلی چوروں کے خلاف کارروائی جاری آپریشن کے دوران ڈریکٹ سپلائی پر چلنے والی دو بڑی موٹرین اور ویلڈنگ پلانڈ کبزے میں لے لیا بڑیلی چوروں کے خلاف مقدمہ در ملتان میں دیرہ نواب ریلوے سٹیشن پر مسافروں کا پولیس اہلکار پر تشدد کا معاملہ آئی جی اور ڈی ایس ریلوے کا نوٹیس ایس پی ریلوے کو تحقیقات کا حکم لیا احمد پور شرکیہ میں تال دیلن پر استاد کے تشدد کا معاملہ سی ای ایو ایڈوکیشن چودری عبدالغفار کہتے ہیں استادزہ کی کامسلنگ اٹریننگ ضروری ہے استادزہ کی کامسلنگ بارے پلانڈ جرے گوھر ہے آرپیو آفیس بہاورپور میں ریٹائر ملازمین احزاز میں تقریب آرپیو ڈی پیو بہاورپور سمیت افسران اور اہلکاروں کی شرکت رخصت ہونے والے ملازمین کو یادگاری شیلڈ بھی دیں کوٹ ادو گورنمنٹ بوائز ڈگری کالیج کے طلبہ کے لیے اچھی خبر گورنمنٹ کی جانب سے پری سرویس بس براہم پادمانی سیکیٹری عشب خان رن نے افتتاہ کیا ٹیچنگ اس بطال دیرہ غازی خان میں ایڈز کے مریضوں کے لیے جنوبی پنجاب کے پہلا ایچ آئی وی بارڈ کائن مشیرے صحیحت انیت خان پتافی نے آٹھ بیٹس پر مشتمل نئے بارڈ کا افتتاہ کیا سبائی وزیر جنرلہ سبتہ انکان کا سی ایئو ہیلت آفیس میہوالی کا دورہ محکمہ سہید کے افسران نے سبائی وزیر کو بریفنگ دی اے پی این ایس کے سلانہ انتخابات کے نتائج کے اعلان حمید حیرون اور پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی کے سرادر منتخب سرمد علی جنرل سیکیٹری رمیزہ نظامی سینئر نائب سرادر ممتاز تاہیر نائب سرادر منتخب منیر گلانی جوائن سیکیٹری شہاب زبیری سیکیٹری خزانہ منتخب ہوئے ڈیلی چیٹی پوٹی ٹو اے پی این ایس کی ایگزیکٹیف تمیٹی کا رکن منتخب ہو دیا آئی جی پنجاب نے سولہ ایس پی انویسٹیگیشنز کے تبادلے کر دیئے پنجاب کے تمام اضلاع میں ایس پی انویسٹیگیشنز کی تائینات کیا مکمل محمد زفر ایس پی انویسٹیگیشن کانیوال گوسر پربین ایس پی انویسٹیگیشن بیہاری سید محمد عباس ایس پی انویسٹیگیشن لودرہ تائینات قائدی آزم میڈیکل کالیج بہاولپور میں دو روزہ ہیپٹالوجی کانفرنس کا آغاز جگر کی بیماریوں اور ہیپٹائٹس کے کنسول بارے اگاہی پراہم ملک بھر سے سینئر ڈاکٹرز کے شکر جلالپور پیر والا میں روحانی بزرگ پیر سید سلطان احمد قطال کر سلانہ تین سو اٹھانمیں اٹھ سکا تیسا روز اقیدت مندوں کی جانب سے منتیں مرادیں اور دعاوں کا سنسلا سپیشل ایڈوکیشن سنٹر دنیا پور میں اور پوزیشن ہولڈر طلبہ کی تقریبیں تقسیم این ام آ سبائی وزیر جیل چودی زوار حسین بڑائچ کی بطور مہمانت سوسی شکر اور دیرہ غازی خان کے گورمنٹ سٹی بوائن سکول نمبر تین میں سرانہ تقریبیں تقسیم این ام آدھ بچوں کی جانب سے ملی نگمی تیمبروش کی شاندار پرپارمنس شروعہ کی دار موسیقی موسیقی